بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عنام بٹ ورلڈ چیمپئن کامن ویل گیم گول بیڈلیسٹ اور میں آج آپ سب کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ ایک معاملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں ایشیا ریسلنگ چیمپئنشپ جو کہ چائنا میں ہو رہی ہے اس میں پارٹسپیٹ کرنا تھا لیکن انفارچونیٹلی ہمارا حکومت پاکستان نے پاکستان سپورٹس بورڈ نے کوئی کیمپ نہیں لگایا ہماری جو پاکستان ریسلنگ فڈریشن ہے اس کے پاس بھی کوئی بجڈ نہیں ہے اور اس کے باوجود ہم نے اپنے اکھاڑے میں اپنی کلب میں گھجنا والا میں ٹریننگ کی اور بے انتہار ٹریننگ کے باوجود جب ہم نے مقابلے کے لیے جانا تھا اور جو ہمیں اخراجات چاہیے تھے ہم نے متدد بار پاکستان سپورٹس بورڈ کو اور حکومت کو لکھا لیکن انہوں نے ہمیں کوئی فنڈ بھائیہ نہ کیے جس کی وجہ سے آج ہم نے ایشیا کا مقابلہ مس کر دی ہے اور یہ م مقابلہ جس ملک نے کھیلنا تھا اسی نے ورلڈ چیمپینشپ میں پارٹسپیڈ کرنا تھا جو کہ اولمپی کے کوالیفائی رونڈ بھی تھے اور ہم نے انفارچنیٹلی پہلا اولمپی کا کوالیفائی رونڈ بھی مس کر دیا ہے ایشیا کے میڈل کے ساتھ ساتھ اور بہت زیادہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی انٹریز بھیجتے ہیں تو اسی ٹائم ہمارے ڈراس شو ہو جاتے ہیں کہ کس کے ساتھ آپ کی فائٹ ہے اور جو ابھی میں ڈراس دیکھ رہا ہوں اور مجھ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرا جو مقابلہ تھا وہ ایک انڈین کھیلاری کے ساتھ تھا جو کہ ہمارے وہاں پر نہ جانے کی وجہ سے ابھی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور وہ انڈیا کے لیے کھیل رہا ہے اور ہم یہاں پر اتنی محنت کرنے کے باپ جود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس اور وہاں پر شو ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کا ریسلر نہیں آیا اور اسے ونر قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ابھی براؤنز میڈل کا مقابلہ ابھی اس وقت بھی چ چائنہ کے ساتھ شو ہو رہا ہے اور جو کہ پاکستانی ہماری پارٹیسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے چائنہ ڈیفینیٹلی میڈل جیتے گا اور ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ باوجود جہاں پر گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے میڈل نہیں جیت سکے تو میرا یہ سوال ہے کہ پرائیڈ اپ پرفارمس کا کیا فائدہ اگر میں نے پرائیڈ اپ پرفارمس حکومت نے مجھے دیا تو میں کیا کروں کیونکہ میں پاکستان کے لیے مزید کھیلنا چاہت اور اسی کو متنظر رکھتے ہوئے آگے ہمارا دوبارہ ایک اور ایونٹ آ رہے ہیں جو کہ ورلڈ بیچ گیمز آ رہی ہیں ہماری امریکہ میں اور اس کا کوالیفائی راؤنڈ ہو رہا ہے تو ابھی اس کے لیے بھی ہمیں فنیس کی پرابلم ہے ہمیں فنس کا مسئلہ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہماری ریسلنگ اور حکومت سپورٹس کو کس طرف لے کے جا رہی ہے